اسلام علیکم میباز کیسے آپ امید ہے آپ سب خوش ہوں گے خوش باش ہوں گے میں تو آج بہت خوش ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ میں آج اپنے کچن میں نہیں ہوں بلکہ کچن سے باہر سکردو میں ہوں اور انڈس ریور کے کنارے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تھاٹھے مارتا ہوا جو ہے دریا میرے ساتھ بہرہ اور دریا کے کنارے پہاڑوں کے دامن میں گری کلر کے اور سلور کلر کے پہاڑ نظر آ رہے ہیں اور ان کے کلرز جو ہیں جیسے جیسے سورج کی روشنی ان پر پڑھ رہی ہے چینج ہو رہے ہیں دیکھیں آپ کتنا خوبصورت نظار ہے اور اسی خوبصورت نظارے میں یہ خوبصورت سی جو ہے ناشتے کی ٹیبل ہے سجی ہوئی دیکھیں انڈس ریور کے کنارے اور میرے ساتھ میرے ہسپینڈ ہے تو یہ دیکھیں میرے پاس یہ پراتھا بھی ہے بٹا جیم ہے بریڈ ہے اور سب سے خوبصورت ناشتے میں مزیدار چیز جو ہے وہ اس موسم کی جو یہاں کا خوبانی ہے بہت دھیروں دھیر خوبانی ہے یہاں پہ اتنے زیادہ درخت ہے تقریبا میں نے یہاں سے جب پوچھا ان سے تو یہ لوگ بتانے لگے کہ تقریبا یہاں پہ ساٹھ قسم کی خوبانیاں جو ہے وہ پائی جاتی ہیں اور آپ یقین کریں کہ ایسی خوبانی میں نے کبھی کھائی نہیں ہے آپ دیکھیں اتنا اس کو خوبصورتی اس کی دیکھیں کتنے اس کے پیارے سے کلر ہیں اور یہ جوسی ہے بالکل اگر آپ ایسی اس کو توڑتے ہیں تو ایسے جیسے اس میں سے جوس نکلتا ہے یہ ابھی کچھ یہ بتا رہے ہیں لوکل لوگ کہ یہ ابھی آٹ آف سیزن ہو چکی ہے کیونکہ جلائی کے لانس ڈے چلت گئے ہیں جلائی کے فرسٹ ویک میں یہ اپنے جوبن پر ہوتی ہے یہاں پہ یہ جو پھال ہے چیری اور خوبانی اس وقت یہ ختم ہو رہے کو ہے لیکن اس کے باوجود بھی یہ اتنے مزہدار ہیں کہ آپ اگر کبھی آپ کو موقع ملے ایسی جو پہ آنے کا تو یقیناً آپ انجوائے کریں گے میں تو بہت انجوائے کر رہی ہوں اور میں نے یہی اچھا سمجھا کہ میں آپ لوگوں کو بھی ساتھ اپنے شامل کر لوں تاکہ یہ جو خوبصورت سوٹ میں یہاں پہ سپنڈ کر رہی ہوں اچھے خوبصورت محول میں آپ اس کو انجوائے کر سکیں